ہیلو ایبری ون ویلکم ڈو بوس سٹڈی اور میں ہوں امن سنگھ تو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ اچھی ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنی پریپیشن کافی اچھی سیزاد کر رہے ہوں گے تو دوستو ڈیلی کرنٹ رفیر میں آپ کا سواگت ہے اور ڈیلی کلاس لیے کے لیے آپ لوگ کافی امپورنٹ کلاس ہے آپ کے لیے بنایا جاتی ہے دوستو اور ڈیلی اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ ڈاکٹر سواتھی پیرامل ہیں پھر مامتہ بنیر جی ہے اسمرتی ایرانی پھر پیوز گول ہیں تو رائٹ آنسر ہے ہمارا اوپسن اے یعنی ڈاکٹر سواتھی پیرامل کو فرانس کے سروچ نگر اوارڈ پریسکار یعنی کی نائٹ آف ڈا لیزل آنر سے سممانت کیا گیا ہے ایک منٹ دوستو اس میں کافی کوشن کافر اور پہلا کوشن کاؤنس کافر ہوگا ڈاکٹر سواتھی پیرامل کو دوسرا کونسا ہوگا کی فرانس کے دوارہ کونسا جیتا ہے نائٹ آف ڈا لیزل آنر روارڈ دوسرا یہ ہوگا کی نائٹ آف ڈا لیزل آنر روارڈ کس کے دوارے جیتا ہے تو فرانس کے دیارہ جیتا ہے دوستو سچی تھریر کو بھی 2010 میں مل چکا ہے ساسی تھریر کو 2010 میں مل چکا کافی امپورنٹ پیسنلٹی ہماری ہے جو کی پولٹک سے ہمارے رائٹر بھی ہیں یہ اور خیرل سے بھی لوگ کرتے ہیں ہمارے ابھی سانسے دھوان سے ابھی اور جو کی سربوچنگر روارڈ یعنی 2010 میں مل چکا ہے ٹھیک ہے ہمارے تیسر کوشن یہ ہو گیا اور چوتھا کوشن کی بات کرتے ہیں تو لاتا مانگیسکر کو فرانس کا سربوچنگر روارڈ 2009 میں مل چکا تھا تو چوتھا کوشن یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری پی امال جی کو مل رہا ہے سنجو بے کی بات کریں تو نیتا جی اوارڈ یعنی پادم پادم بیبھوشن سے سامانی کیا جا چکا ہے یعنی 2021 ٹھیک ہے 2022 میں سوری 2022 میں اور پادم سری سے کم مل چکا ہے یعنی 2021 میں مل چکا ہے اور مشیل پونے والا کو کلا کے چھت میں یعنی ورلڈ سمیٹ 2022 یعنی شروع مانی پرسکار سے سامانیت کیا گیا ٹھیک ہے یوکے کی بات کریں تو یوکے کی سنسد نے آئر ویڈ رتن پرسکار سے تنوجہ تنوجہ سری کو سامانیت کیا ٹھیک ہے گھڑیت کے چھت میں چار لوگوں کو فیلڈ فیلڈ میڈل پرسکار سے سامانیت کیا گیا ہے ایک ہے ایج ڈی کوپن دوسرے ہیں جون ہو اور جیمز مینارڈ ہیں اور میرینا کو ان سے سامانیت کیا گیا چکا ہے جاپان کی بات کریں تو جاپان نے آرڈر آب ڈا رائزنگ سن آوارڈ سے ناران کمار کو سامانیت کیا گیا ٹھیک ہے کرناٹک نے بات کریں تو کرناٹک نے ایس ایم کشنا اور اینار ناران مورتی اور پرکاس پادکل کو پہلی کوپین گونڈا انتراشتی پرکار سے سامانیت کیا گیا ڈاکٹر سواتی ملکی پیرا ملک کی بات ہم کر چکے ہیں ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں اگلے کوششن کی ڈاکٹر سوچ سوچ سجل پردیش گوشت کیا گیا ہے لچ دیپ ہے انڈوان نکوبار ہے جم مکسمی رائی پھر لدھاک ہے دوسطو ڈوڑا گلے میں پروڑم ہے تو کلاس کو ٹھوڑا مینیج کی گیا اور ڈوڑا اس میں آب ڈوڑا آنسر آپ کا انڈوان نکوبار ٹھیک ہے اوپسن بھی سہی ہے انڈوان نکوبار دیپ سومو بھارت کا پہلا سوچ سوچ سوچل پردیش گوشت کیا گیا ہے پہلا لگ گیا جہاں پر وہاں پر کافی ایمپورنٹ کوشن بن جاتا ہے اور آپ سے پیپر میں پوچھ لے جاتا ہے جو کھولے میں سوچ موقت ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور جل سکتی کی منتری بات کریں تو گز انتری سکھا بات ہے یہ کافی ایمپورنٹ کوشن ہے اور اس سے آپ کو کافی سیکھنے کو ملے گا تو ڈیلی کلاس لی جی کے دوستو اس کلاس کو آگے بات کرتے ہیں ہم انڈوان نکوار کی بات کر لیتے ہیں ایک ایک کلاس میں میں آپ کو سارے انڈوان نکوار کے بارے میں سمجھاتا ہوں انڈوان نکوار دیپ سمہو بھارت کا پہلا سوچ سوجل پردیس گوشن ہو گیا انڈوان اور نکوار دیپ سمہو بنا پہلا سوچ پردیس سوجل پردیس سوچ بھارت بیسن کی سروع دوزاد چودم کی گئی تھی اور مہاتمہ گاندی نیشنل پارک میں انڈوان نکوار میں اوپر آجبال کی بات کریں تو ڈی کے جو سی ابھی برطمان میں اوپر آجبال ہیں اور رادھانی بات کریں تو پورٹ اویل ساؤتھ انڈوان نکوار میں ستیت ہے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ مطلب کس میں ستیت ہے تو نورتھ انڈوان میں ساؤتھ انڈوان میں ساؤتھ انڈوان میں ہماری لوکیٹیڈ ہے ٹھیک ہے انڈوان نکوار دیپ تمہو بنگال کی کھاڑے میں سہتم دیکھا ہے تو سب کوئی پتا ہوگا یہ ہے چھت پر کے درشتی سے سب سے بڑا کینسز ہیں جب ہماری بھی سپتا ہوگا اور اس میں 247 چھوٹے دیپ اس ٹھیک ہے سٹیت ہے کیسے 247 چھوٹے دیپ اسٹیت ہے لیینڈفال دیپ ڈیپ مارکہ سب سے بڑا یعنی بڑا اوسٹری دیپ ساؤتھ انڈوان نکوار دیپ ساؤتھ انڈوان مجھتے تھے اور آگے بات کرتے ہیں گرین چینل دس ڈگری چینل چھوٹا انڈوان چھوٹا انڈوان بار نکوار کو مدھا مجھتے تھے کہ یہاں کوششن پوچھ لیتے کہ دس ڈگری چینل کس کس کے بیچے میں اس دیتے تھے تو انڈوان نکوار کے بیچے مجھتے تھے گرینڈ چینل سماترہ انڈونیشیا بار نکوار کے مدھ میں مجھتے تھے اور انڈوان نکوار دیپ سمو کہ سب سے اونچی پر چوٹی کونسی ڈگری چینل سات سو تیس میٹر کی مجھتے تھے اور ایک بیران دیپ کافی ایمپورنٹ کوششن یہ بان گیا ہے کہ بیران دیپ انڈوان تتھا نکوار دیپ سمو کہ ایک سکری جوالام کی تو بھارت کا ایک ماتر سکری جوالام کی کونسا ہے تو بیران دیپ ہے اس کو آپ اپنے دیماغ میں بیٹھا لیجیے سیپ کر لیجی کچھ بھی کیجئے لیکن یہ کافی ایمپورنٹ کوششن ہے ٹھیک ہے بھارت کا سب سے دچھنٹم بندو انڈرہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے کونسا ہے انڈرہ پوائنٹ ہے بیر سابر کا اندرہ شٹے وائدہ پورٹ ویلیر میں چھتے تھے یہ بھی پڑھا رہا ہم تو ابھی دیکھیں گے نہیں تو کہاں پر ہے بیر سابر کا اندرہ شٹے وائدہ پورٹ ویلیر میں چھتے تھے نیش کوشن کی بات کرتے ہیں کہ دیز کی پہلی ڈیجیٹل ایڈرس سٹی کونسی ہوگی دیلی ہے بنگلروہ ہے گاندھی نگھر ہے یا پھر انڈرہ ہے تو رائٹ آنسر آپ کا کونسا ہے انڈرہ یا نہیں مدھے پر دیس میں الیکٹیٹ ہے انڈرہ سب کو پتا ہوگا اور دیس کی پہلی ڈیجیٹل ایڈرس سٹی انڈرہ ہوگی ٹھیک ہے دیس کی ہوگی اور انڈرہ کیا دنیا کا پہلا ایسا سہر ہوگا جہاں ہر وقتی اپنا ایک ڈیجیٹل ایڈرس ہوگا ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھارت ڈکسٹ نہیں ڈکسٹ نہیں ڈکسٹ نہیں تو دیکھیں بکاس سیل دیس ہمارا کافی بکاس کی ترقی کر رہا ہے اور دیس میں کہاں پر دنیا کی بات کر رہے ہیں انڈرہ دنیا کا پہلا ایسا سہر ہوگا جو ہر جگہ بکتی کا اپنے ایک پرمنیٹ ایڈرس ہوگا جو کی اپنے مطلب کی اپنے ایڈرس پر مل سکتا ہے اس کو ایڈرس دے گا اور اب ہم بات کرتے ہیں انڈرہ کی کسی ایڈرس کی کو خوشنا بہت ہی آسان ہو گیا تو دوستو ہم ہی تو ہیں دوستو وہ بکتی ہیں جو آگے لے جائیں اپنے دیس کو تو ہمیں ہی اپنے چھوٹ چھوٹے کوئی کام کرنا چاہیے بھالے آج ہم دن میں ایک پین لگائیں لیکن ہمیں لگایا تو اچھا کام کیا جو کہ دیکھتی اگر ان کی پچاس سال جی رہا ہے تو وہ ساٹھ سال جی نہیں لگے گا اگر ہم ایک پین لگا تو ڈیلی اپنی لائف میں ڈیلی کوئی چھوٹا سا چھوٹا سا کام کیجئے ایک اچھا کام کریں گے تو آپ کو دل کو بھی فیل ہوگا کہ ہاں جی ہاں آج میں نے اچھا کام کی ہے ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں مدبردیس کی بات کر لیتے ہیں بھارت کا پہلا جیو پاک یعنی لمہرہ گاؤں یعنی جبل پور میں ستھی تھے مدبردیس میں کھولا گیا ہے اور پہلا میں نے جہاں میں کہتا ہوں جہاں لگیا تو کافی بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب بھارت کا پہلا بائیو ماس آدھارت ہائیڈروجن سرینٹ کہاں پر ستھی تھے اندوار میں کہنس آئے کی بائیو ماس آدھارت ہائیڈروجن سرینٹ خجو راہو محصب کی بات کریں تو مدبردیس میں بنایا تھا کافی بڑا محصب ہے کافی مہصب ہے ٹھیک ہے چندیل ساسک نے بنوایا تھا مدبردیس میں خجو راہو مندر مدبردیس کی مکمانتری مکمانتری بال آشرباد یوزنا لاغو کرنے والا بھی راج بن گیا ٹھیک ہے موڈی جی نے کونو راشتی ادیان میں ابھی نامی بیاد سے ہاتھ چیتے مگایا ہے یہ تو کافی ایمپورنٹ ہے اور پورے بھارت میں ان کی چیتوں کے بارے میں ابھی چوٹھان چل رہی ہیں ٹھیک ہے اب لوگ اس کے چیتوں کے نام بھی دینے لگے ہیں کہ یہ نام رکھ لو اور وہ رکھ لو جیسے کی پہلی ڈیجیٹرل ایڈرس سٹی ڈور ہو کریں مدبردیس ٹیگر مدبردیس کو ٹیگر سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے یہ بھی سیاد آپ کو پتا ہوگا اور آگر کوششن بت کرتے ہیں کہ کس دیش نے ساتھ بھی پوروی آرثک منچ کی میجوان کی تو بھارت کی روس نے کی فیلپین کی اندونیس کی رائٹ آنسر ہے رشیا یعنی روس نے ساتھ بھی پوروی آرثک منچ کی میجوان کی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہمارے رشیا کے ہمارے 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 پریسیڈنٹ جو ہے پتن جی اور کچھ سمیلن کی بات کر لیتے ہیں ابھی دوستو جو کی ڈیو پی ایسی پی سی ایس بند اگدہ میں کافی پوچھ لیاتے ہیں اسیو کہ کہاں ہوا برک کا کہاں ہوا جرمانی میں جیسے میں کہاں ہوا ابھی ابھی حال میں پوچھا ہے ابھی مسٹیک کا ابھی ابھی یہ ایک دو دن پہلے پچھے ساری پچھے سپٹمبر کو آیا ہے ٹیٹول آرمی کا کی بکس کا کہاں پر سمیلن ہوں گا تو کافی مورن ڈھائیں بات کرنے ہیں ان کو یاد کیجیگا آپ تو ایسی کو دوسر بائیس کے کام ہوگا اور زیوکستان میں ہوگا کافی بولنٹ ٹھیک ہے بھارت کام ہوگا دوسر بائیس کا چودمہ ہوگا چین میں ہوگا جرمانی دسیس کا تکیس نہیں کی تھی جیسے میں تو جرمان نہیں کیے بے مستقی کو لامبو میں ہوگا ٹھیک ہے اور جن ڈی ٹوینٹی دوسر بائیس remains ہم پڑھائے کر رہے ہیں بھارت میں ہی آنا ہے کوششن ٹھیک ہے چار کنٹرییاں ہمارے بیلونگ کرتے ہیں بھارت جاپان آسٹریلیا اور سنگٹین کی پہلی پر ایٹرن اور سانسکتی رادہ نہیں گھوچت کیا گیا گاندینگر ہے پورنی ہے یہ بارانسی ہے تو دوستو چھوٹا سا سیسن ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیں گے لائک کیجئے ویڈیو اگر آپ لائک نہیں کرتے دیکھ لیتے بات لائک نہیں کرتے لائک کیجئے شیئے دوستو چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو رائٹ آنسر آپسن ڈی ہے بارانسی ہے یہاں اتر پردیس کی بارانسی کو دوستو چھوٹا سنگٹین ایسیوں کی پہلی پر ایٹرن اور سانسکتی رادہ نہیں نیامیت کیا گیا تو ہماری بھارت کی مطلب ایک سانسکتی رادہ نہیں ہے جو کی یوپیم بیلونگ پڑھتی ہے اور بارانسی کافی امپورنٹ ہے اور سنگٹین کی ستھاپنا ہی بات کریں تو دوستو ایک میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی بات کرتے ہم اس کے میمبر کتنے ہیں تو چائنا ہے قضاکستان ہے کرکستان ہے روشیہ ہے تجاکستان ہے انڈیا بھی ہے میمبر کافی پوچھ لیتا ہے کہ انڈیا یا سیو کا میمبر ہے یا نہیں ہے تو یہاں ہے پاکستان بھی ہے تو دوستو ٹوٹل اس میں آٹھا بھی ہمارے دیس ہیں اور ابھی نامہ دیس کونسا ایران تو جو جڑتا ہے وہ کافی ایمپورنٹ کوشن بنی جاتا ہے کہ ابھی ایسیو میں کونسا نیا دیس جوڑا گیا تو آپ کو دے دیں گے ایران اجھگستان ایراغ دے دیں گے کجاگستان دے دیں گے تو رائٹ آنسر کونسا آپ کا ایران ہے ٹھیک ہے یو پی کی بات کر لیتے ہیں تو آم مہت سو ابھی کہاں ہے جن کا جائے گا لکھنوں میں کرے دائے گا دوستو یو پی کی بات کر رہے ہیں تو پیٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں مہت سو ابھی پیٹ کا اگزام آپ کو پتا ہے کہ پندہ تاریخ سے سٹارٹ کرنے کی بات کا ہی جا رہی ہے تو بات کرتے ہیں موڈی جی نے اکھل بھارتی سے اچھا سماگم کا ادھگاٹن کا بارہنسی سے کیا اور بھارت میں تیرہ ایکسپریس میں بننے بالا یو پی پہلا راج بن گیا جی ہاں تیرہ تیرہ ایکسپریس میں سب سے زیادہ ایکسپریس میں بھی بھی جڑے ہوئے ہیں تو یو پی سے سے ہی نکل کے جاتے ہیں موڈی جی نے بندیل ایکسپریس بھی کا ادھگاٹن کیا ہے جس کی لمبائی دو سو چھانوے کلومیٹر ہے ٹھیک ہے چٹرکوت کے بھارتپور سے اٹاوہ کے قدریل تک لمبا ہے تو پی سی ایس میں پوچھے گا یو پی پی سی ایس میں کی اس کی لمبائی پوچھ سکتا ہے اس کا یہ پوچھ سکتا کہ یہ کہاں سے کہاں تک تو بھارتپور یعنی چٹرکوت بھارتپور سے اور اٹاوہ کے قدریل تک جائے گا یہ پوچھ تو ہی پوچھ لیتا ہے اور ان کی کہ کہاں کہاں جائے گا یہ پوچھ لیتا ہے صحیح سنگٹن کی پہلی سنگتی پریٹن میں تو ہوئی گیا بھارات سے ٹھیک ہے اب گننے اپرچ کے بڑھانے کے لیے اتر پردیس میں پنچہ امرت یو جنہ سلکی گئے گئے گنے اپرچ میں پہلا بھی ہمارا بھارت میں پہلا نمبر کا راجبان نہ گیا ہے ہمارا بنا ہے اتر پردیس ہے گہوں کی اتر پادم میں بھی ہے دوسری نمبر وہ کونسا ہے ہمارا مہاراشتہ کرنے کے اتر پادم میں اپس اتر پادم کرنے میں دوہر بائس کی بات کرتے ہیں گریٹر نیوڈا میں انتر راستی ڈیری سنگھ بھی سنگھ سوڑی سمیرن کا بھی آئی جن کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے last question اور آخری question کی بات کرتے ہیں کہ کس راجب نے نیتی آئیو کی طرح پر راجب سنسان ستھابت کرنے کی گھوشنا کی ہے تو اتر پردیس ہے اترکان ہے مہاراشتہ ہے ہے پھر گجرات ہے تو right answer option c یعنی مہاراستہ مہاراستہ نے نیتی آئیو کی طرح پر راج اس طریقے سنسان ستھابت کرنے کے گھوشنا کی ہے مہاراستہ کی بات کریں تو یہاں اکناز سندھی ابھی یہاں کے چیف میریسٹر ہیں اب اگر سنگھ کوشیاری ابھی ہمارے گورنر ہیں ٹھیک ہے تو یہ رہے ہمارے ایک ناشتہ اندھی جی رہے ہمارے دیواند فرنویس ہیں جو کی ہمارے کون سے ہیں اپن موک ماندری یہاں کے اترکان مہاراشتہ کے بارے میں کچھ بات کر لیں تو مہاراستہ کی مہاراستہ کی بارے میں کچھ بات کر لیں تو مہاراستہ کی سنت تکارام سلا مندر کا اوڈ گھٹن پونے میں کی ہے یہ بھی پوچھ لیں گے آپ سے پوکر تکارام مندر کہاں پر ہیتے مہاراستہ کی بات ہے تو پونے میں پانچ میں سچک فیلم پر ایٹرن سمیلن کا اوڈ گھٹن مومبائی میں ہوا دیش کے سب سے کم عمر کے سپیکر بیدھان سبھا دیش کون ہے ہمارے راہول ناروکر ہیں تو یہ جب سب سے چھوٹا لگ گیا نا سب سے چھوٹا ہے تو کون ہمارے راہول ناروکر اور ایمپورنٹ بن جاتا ہے وہ کوششن ہمارے لئے کافی ایمپورنٹ کوششن بن جاتا ہے مومبائی میں ستیت جوہرلال نہرو بندرہ بھارت کا پہلا لانڈ 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 بھالا بندگرہ بن گیا ہے ٹھیک ہے بھارت کے بات کریں تو بھائیس میں بھارت رنگ محمد مومبائی کے رویندر نایٹ مندر میں کیا گیا تو دوستو کیسے لگی بھی کیسے لگی کلاس اس کو آپ کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں دوستو اگر چیلی پہلی بارہ آپ میری کلاس دیکھ رہے ہیں تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو اور کافی امپورنٹ کنٹینٹ ہوتا ہے دوستو ڈیلی آپ اس کو دیکھے گئے گا ٹھیک ہے ہم آپ کرتے ہیں آج کی کلاس کو ہی پر ٹھینکیو ڈھے بھائی ڈھے بھائی ڈھے بھائی